پاکستان کی سمندری پٹی ایک ہزار کلومیٹر طویل ہے اور ہماری سمندری حدود کو جو ملک کے رغمے کا تیس ویسد ہیں خصوصی اقتصادی زون کہا جاتا ہے جہاں آلہ اقسام کی مشلی جھینگے اور دیگر سمندری خوراک وافر مقدار میں پائی جاتی ہے میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی ملک کی سمندری حدود کے تحفظ کے ساتھ ساتھ آبی وسیلوں کی حفاظت کا فریضہ بھی سر انجام دیتی ہے مگر تمام تر کوششوں کے باوجود پڑوسی ملک بھارت کے ماہیگیر پاکستانی سمندری حدود میں غیر قانونی طور پر ماہیگیری کرتے ہیں یہ دو سو پچاس ملین روپے کا مہانہ نقصان پاکستان کی ایکانومی کو انڈین فیشنگ بوٹس کی وجہ سے ہو رہا ہے اس وقت بھی ایم ایس اے نے تقریبا ہماری سٹڈی میں سکسٹی نائن بوٹس ہیں انڈین فیشنگ بوٹس اور تقریبا چار سو پچیس انڈین فیشنمن ہیں جو ہم نے پچھلے ایک سال میں اپریئنٹ کیے اتنی بڑی تعداد میں پڑوسی ملک کے ماہیگیروں کے غیر قانونی طور پر ماہیگیری کرنے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ پاکستان کی سمندری حدود طویل ہیں مگر ان حدود کی حفاظت کرنے والے ادارے کے وسائل بھی محدود ہیں اگر میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے پاس زیادہ ایس ایسٹس ہوں جد میں تقریبا چھے فیکس ونگ ایئرکرافٹ تین ہیلیکاپٹر اور بارہ ہوای جاز تو اس الیگل فیشنگ کو ہم کمپلیٹ کنٹرول کر سکتے ہیں اگر غور کیا جائے تو غیر قانونی ماہیگیری سے ہر ماہ پچیس کرون روپے کا نقصان ایک سال میں تین ارب روپے ہو جاتا ہے یہ اندازہ لگانا زیادہ مشکل نہیں کہ یہ رقم دس سال بعد کتنی ہوگی اگر ایم ایس اے کو مزید وسائل مہیا کیے جائیں تو توقع ہے کہ غیر قانونی ماہیگیری پر مکمل طور پر قابو پالیا جائے گا شبیر ابن عادل پاکستان ٹیلویجن نیوز کرایسی